اسلام علیکم دوستو میرا نام شفاق ہے اور آج ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آذر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جسیس کے انبوکسنگ اور ریویو کرنے جا رہے ہیں یہ چیز ہر گھر میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو جی ہاں یہ چیز جو ہے یہ ایک پلاسٹک کا مگ ہے جو کہ ہم اپنے واشنون باتھروم ویر ہمی یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کپڑے دوتے ہوئے اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کسی قسم کی بھی کلیننگ کرنے میں بھی یہ بہت زیادہ جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے اب یہ پروڈکٹ میں نے دراصل سے آن لائن بائے کی ہے اور اس کو بائے کرنے کا اور ویڈیو بنانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو پاکستانی پروڈکٹ ہیں ان کو چیک کیا جائے اور اپنے یوزر کو بتایا جائے کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہیں جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں جو انڈسٹریز ہیں وہ کافی ساری اوپن ہوئی ہیں تو ان کے اوپن ہونے سے بہت ساری پروڈکٹ پاکستان میں بننا شروع ہو گئی ہیں اب نورمل یہ ایسا ہوتا تھا کہ پلاسٹک کی زیادہ تر پروڈکٹ جو ہے وہ چائنہ سے امپورٹ ہو کے آتی تھی لیکن یہ مگ جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ پیورلی پاکستانی میڈ ہے اب یہ پلاسٹک کا ملک جو ہے یہ پاکستانی لوکل برینڈ ملت والوں کی طرف سے آتا ہے اور ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا یہ پاکستانی پروڈکٹ جو ہے یہ چائنیز پروڈکٹ کے مقابلے میں کیسی ہے تو یہ پروڈکٹ میرے پاس موجود ہے اس وقت جی تو چلیں جلدی سے ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے اور یہ کس پرائز ٹیگ میں آتی ہے جی تو بوکس کو ہم کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے اور یہ ہمارے پاس آگئے ہیں مگ یہ تین مگ ہیں اس کے اوپر اور بھی ریپنگ ہے اس کو بھی ہم جلدی سے ریموو کر لیتے ہیں یہ آگئے ہیں ہمارے پاس مگ مگ دیکھنے میں کافی اچھے نظر آ رہے ہیں جو ان کا ڈیزائن ہے وہ کافی خوبصورت ہے لیکن ہیں بہت زیادہ فلیکسیبل ڈیزائن کی بات کریں تو ڈیزائن دیکھنے میں کافی پیارا بنایا گیا ہے مجھے پرسنل یہ ڈیزائن بہت ہی اچھا لگا ہے اور کافی خوبصورت ڈیزائن ہے اس کا اور اس کے علاوہ اس کی جو مگ کی جو فنچنگ ہے پلاسٹک کی فنچنگ وہ بھی کافی اچھی دی ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہاں پہ پلاسٹک کی کوالٹی کا آتا ہے یعنی اگر میں بات کروں بیلڈ کوالٹی کی تو بیلڈ کوالٹی اتنی خاص نہیں ہے اگر میں اس پروڈکٹ کو چائنیز کے ساتھ کمپیر کروں تو چائنیز پلاسٹک کی پروڈکٹس جو ہیں وہ اس سے تھوڑی بہتر ہیں میرے پاس یہ ایک چائنیز پرانا مگ پڑا ہوا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ یہ مگ جو ہے یہ اس سے بہتر ہے اس کا پلاسٹک جو ہے چائنیز کا وہ ڈیو ریلیبل ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا زیادہ فلیکسیبل نہیں ہے جبکہ یہ ملت والوں کا جو مگ ہے یہ کافی فلیکسیبل ہے اب اگر سائز کی بات کریں تو سائز اس کی ہائٹ جو ہے وہ آلماس ساڑھے پانچ ہنچ ہے جو کہ ٹھیک ہے اور اگر اس کی جو ہے وہ چڑھائی کی بات کی جائے تو وہ بھی تقریبا ساڑھے پانچ ہنچ ہے اب اگر پرائز کی بات کی جائے تو آپ کو یہ تینوں کی تینوں مگ جو ہیں وہ ٹوٹل وان سکسٹی روپیز میں پڑیں گے جس کا مطلب ہے آپ کو ایک مگ جو ہے وہ ففٹی تری روپیز کا پڑے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس کے علاوہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن پریس کرنا نہ بھولئے گا کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت چاہیں گے اللہ حافظ